موسیقی موسیقی اتحاد المسلمین کے تمام خائدین عراقین جلس رحمت اللہ علمین استقبالیہ کے صدر جناب جعفر حسین مراد صاحب مدینہ منورہ سے تشریف لائے جناب احمد الدین و عیسی صاحب ملیس اتحاد المسلمین کریم نگر کے تمام ذمہ داران مزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دارما اور بہنوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ کی سہولت کے لیے ایک سکرین سامنے لگایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی کو بیٹھنے کے بولنے کی ضرورت نہ پڑے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ نہیں میرے بھائی اگر آپ یہ چیخ پکار کریں گے تو میں تخریر نہیں کروں گا کیونکہ یہ جلسے رحمت العالمین ہیں عدب کا لحاظ رکھئے تو میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھئے میں زیادہ دیر تخریر نہیں کر سکتا میں صرف تھوڑی دیر آپ کے درمیان میں رہوں گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل صبح میں جب جلوس نکلے گا تو اس جلوس میں چاہے وہ شہر حدراباد ہو یا ریاستِ تلنگانہ ہو یا ہمارے وطنِ عزیز ہندوستان کے کسی بھی شہر علاقے میں ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس جلوس کو پر امن رکھئے اس جلوس کو جو راستہ دیا گیا ہے عربابِ مجاز کی طرف سے یا کمیٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے اس کا خیاص فیال رکھئے اس جلوس میں کسی بھی خسم سے شرپسندوں کو موقع مت دیجئے کہ کوئی غلط کام کر سکے اور ہر حال میں یہ پوری کوشش ہم تمام کو کرنا ہے کہ امن برخرار رہے اور یاد رکھئے کہ کل آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی ولادتِ باسعادت کی خوشی میں یہ جلوس نکال رہے ہیں تو وہ آپ کی محبت اور عشق کے مظاہرے ہونے چاہیے اگر کوئی کل یہ سمجھے گا کہ میں مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ کروں گا تو وہ اس کی نیت خراب ہے تو اسی لیے عدب کا لحاظ رکھئے جلوس کو پرمن رکھئے اور کسی کو بھی کسی خسم کی تکلیف نہ ہو میرے بھائی یہ چیخ بیٹھئے میں اگر دوبارہ آواز آئیں گی کوئی نہیں بولے گا بیٹھنے کے لیے آپ کو کھڑے رہنے کا باہر جائیے وہاں سے بھی آواز نہیں آئیں گی کوئی نہیں بیٹھے گا جہاں جیسا کھڑا ہے وہ اسی کھڑا رہے گا یہ وقت کھڑے ہونے کا ہے بہت بیٹھ گئے ہم لوگ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اب آپ لوگ بیٹھ سکتے بیٹھئے اب بیٹھ جائیے بیٹھئے چلیے بیٹھئے جہاں جگہاں بیٹھئے بیٹھئے چیخ پکارا نہیں ہوگا دروش شریف پڑی اللہ حمد صلی اللہ علیہ السیدہ محمد عبدی کا سکر بیٹھئے چلیے بیٹھئے جاوید ہٹو آپ جاوید کیا ملک بولنے گا بیٹھئے آپ بیٹھ جاؤں پورے بیٹھ جاؤں جگہ ہم آپ بیٹھو چلیے بیٹھئے کہ جتنے لوگ ہیں بیٹھئے وہ میڈیا کو تنگ مت کریے بیٹھئے چلیے ہاں آپ بھی بیٹھئے بیٹھئے چلیے اب بس کریے بھائی اب بس اب بیٹھ جائے چھوڑی اب دوسری بات اگر یہ سیٹی مار کیا کر رہے بھائی کس کا جمسہ ہے کیا سیٹی مار رہے آپ کس لیے آپ یہاں پہ یہی بربادی ہے ہماری ابھی آپ سنیں چلیے بس کریے بس کریے تھوڑی در تو سبر کریے دوسری اہم بات میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ الیکشن کوڈ آف کنڈک نافد ہے ذابط اخلاق نافد ہے اور خاص طور سے مجھے کوڈ آف کنڈک کو ملوز رکھتے ہوئے اپنی بات کو رکھنا ہے گو یہ مذہبی جلسہ ہے اس میں کوئی میں سیاسی گفتگو نہیں کروں گا یہ کوئی پولیٹیکل جلسہ نہیں ہے یہ خالص مذہبی ریلیجیس پبلک میٹنگ ہے اور کوڈ آف کنڈک کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا جس دن میں سیاسی جلسہ کروں گا کوڈ آف کنڈک آئے گا تو اس لیے یہ مذہبی جلسہ ہے اس میں کوئی سیاسی بات میں نہیں کروں گا اور اگر کسی میڈیا والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھائی انشاءاللہ کل آئیے کل بات ہوگی تو یہ ایک مذہبی جلسہ ہے جشن رحمت العالمین ہے کسی عاشق نے بڑا خوب کہا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کہا کوئی تدسہ ہوا نہ ہوگا شہا تیرے خلق حسن و عدا کی خسم حسن و عدا کی خسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بخا کی خسم میرے عزیز دوستو اور بزرگو ماہ رب العبل کی بہت بڑی فضیلت ہے اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا علماء اکرام نے لکھا کہ اس ماہ مبارک میں صاحبِ قرآن تشریف لائے بعض علماء نے لکھا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ رمضان کے برابر ہے یا رمضان سے بڑا بھی ہے اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں صاحبِ قرآن تشریف لائے رمضان میں اللہ نے قرآنِ کریم کو نازل کیا تو اس ماہ مبارک میں قرآن والے تشریف لائے اور اگر اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تو نہ ہم کو قرآن ملتا نہ رمضان ملتا نہ زکاة کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا بلکہ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کائنات کا ذرہ بھی معرضِ وجود میں آیا تو آپی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حدیثِ خدسی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو کئی نعمتوں سے نبازا آپ تھوڑی دیر کے لیے سنچئے کہ اللہ نے ہم کو دماغ دیا سنچنے اور سمجھنے کے لیے آنکھیں دی اللہ کے خدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے زبان دی تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کرسکیں کان دیا تاکہ ہم آوازوں کو سن سکے اللہ نے انسان کو دل دیا تاکہ وہ کسی کی جذبات کو محسوس کرسکیں یا اپنے جذبات کا اظہار کرسکیں اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے تاکہ اس سے کچھ دنیا میں بنا سکے اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ دنیا پر چل کر دیکھ سکے یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اسی خیمت نہیں بن سکتی اور اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکوگے اور جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے علماء اکرام نے اس قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ نعمتِ عظماء ہے اور اللہ خود اس پر احسان جتلا رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں علماء سحیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان چار مرتبہ پکار کر رویا پہلی مرتبہ جب اس کو ملوم خرار دیا تو وہ بہت رویا اور پکارا دوسری مرتبہ جب اس کو انچائی سے پسیوں میں ڈھکیل دیا گیا تو بہت چیخا اور پکارا اور رویا تیسری مرتبہ بہت رویا بہت پکارا جب رحمت العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور چہتی مرتبہ جب سور فاتحہ کو نازل کیا گیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ اور ہم جشن رحمت العالمین منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں شیخ دہلوی رحمت اللہ علیہ و دور سبین میں اپنے والد شاہد شاہد الرحیم کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد شاہد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ میلات کو مناتے غرباؤں میں پیسے تقسیم کرتے کھانا کھلاتے ایک وقت ان کے والد کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے صرف بھنے وے چنے خرید کر غرباؤں میں تقسیم کر دئیے شیخ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں دور سبین میں کہ رات میں آپ کے والد شاہد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا رحمت اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ لکھتے ہیں شیخ دہلوی کہ آپ کے والد نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک میز ہے ٹیبل ہے اس پر وہ بھنے وے چنے رکھے ہوئے ہیں جس کو آپ نے خرید کر غرباؤں میں باتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما کر کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے ان بھنے وے چنوں کو باٹھ کر بہت اچھا کام کیا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میلاد کو منانا شیخ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دور سمین میں لکھا حاجی حنداد اللہ محاجیر مکی رحمت اللہ علیہ رسالہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ میلاد مناتا ہوں بیٹھتا ہوں اور حصول برکت کے لئے بیٹھتا ہوں تو اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کل جب جلوس نکلے گا اس اب آداب کو منوز رکھئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتی ہیں کسی کو بھی کسی خصم کو تکلیف نہ ہو پرمن طریقے سے تمام چیز گزر جائے اور ایک بات کا خاص فیال رکھئے کہ الحمدللہ شہر حدر آباد وہ یا ہندوستان کا ہمارا کوئی بھی کونہ لیجئے بڑے اعتمام کے ساتھ جشن رحمت العالمین کو منائی جاتا ہے یاد رکھئے کہ غریبوں میں کھانا کھلانا غریبوں کی مدد کرنا بہت اچھا ہے مگر جیسا کہ مفتی خلیل عمد صاحب نے اخبار اعتماد میں ایک مضمون لکھا اور ہم تمام کوئی ایک چیز یاد دلائی کہ جب ہم محفل میلاد کو مناتی ہیں جشن ولادت کو مناتی ہیں اچھے اچھے کام کرتی ہیں تو وہی پر مفتی خلیل عمد صاحب نے کہا کہ آلِ رسول کو بھی یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یاد رکھو سادات کو یاد رکھو کیونکہ ہم زکاق آلِ رسول پر حرام ہیں اس لئے مفتی خلیل عمد صاحب نے یہ کہا کہ ایسے وقت میں جب ہم ساری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن بنا رہے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کی بھی امداد کریں مدد کریں اس میں بھی بہت سے غریب ہیں اگر کوئی مسلمان اہلِ بیت کی مدد کرے گا کسی سیدزادے کی مدد کرے گا اس کی امداد کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنزر عمال کے حدیث مفتی صاحب نے لکھی اپنے مضبون میں کہ جو میرے آل کی مدد کرے گا جو میرے اہلِ بیت کی مدد کرے گا میں حشر کے میدان میں اس کی مدد کروں گا اور جو میرے باگ میرے اہلِ بیت کی فکر نہیں کرے گا تو وہ حشر کے میدان میں اپنا اس کا چہرہ سیاہ ہوگا تو میرے عزیز دوستو اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میری اہلِ بیت کشتی نو کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوا وہ بج گیا جو نئی سوار ہوا وہ حلاق ہوا تو اہلِ بیت کی عزت کرنا اہلِ بیت کی امداد کرنا یہ ہم کو بتلایا جا رہا ہے تو کل یاد رکھئے کہ اہلِ بیت کو سیدزادوں کو مت بھولیے ان میں بھی بہت سے پریشانی میں ہیں اس کیونکہ وہ اہلِ بیت ہیں وہ اپنی زبانوں سے نہیں بولتے مگر ان کے نورانی چہروں کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اگر کسی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ان کے چہروں کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ ہاں مجھے کچھ کرنا چاہیں چوتھی بات یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ابھی آپ نے الازر سے تشریف لائے علیم دین کی بصیرت افروز کتاب کو سنا انہوں نے قرآن شریف کی اس آیات کا ذکر کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدہ مت ہو اللہ کی رسی علماء اکرام نے نے کہا کہ اللہ کی رسی قرآن کریم ہے تو قرآن کیا ہے قرآن ہمارے لئے کانسٹیوشن ہے قرآن ہم کو بتاتا کہ کیسے ہم زندگی گزاریں اور وہیں پر امام جعفر السادق نے کہا کہ وَا تَسِمُوا لِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب یہ کہہ لے بیت میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ اللہ کی رسی قرآن مضبوطی سے تھامنا ہے تو کیسا تھامیں گے قرآن جو ابی عطیف نے دیا کہ متحد ہو جاؤ اتحاد پیدا کرو اتحاد ستائی نہیں ہو سکتا اگر ستائی اتحاد ہوگا تو ایک باطل کا توفان آئے گا اور اس کو بہا کر لے کر چلے جائے گا اتحاد کیسے پیدا ہوگا اتحاد ستائی نہیں ہو سکتا یاد رکھو میری اس بات کو آپ اتحاد بنیادی منا چاہیے اور بنیاد کیا ہے قرآن اور سنت مسلمان کے لئے اگر ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں گے تو یقیناً اتحاد پیدا ہوگا اور وہ اتحاد ستائی نہیں ہوگا بنیادی ہوگا یاد رکھو مسلمانوں تم کو زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ رہنا ہے جب ہم زندہ عزت کے ساتھ رہیں گے تو کیسے رہیں گے جب قرآن اور سنت کو اپنائیں گے جب قرآن اور سنت کو اپنائیں گے تو اتحاد مضبوط ہوگا بنیادی اتحاد ہوگا عزت ملے گی اور ہم زندہ رہیں گے جب عزت ملے گی زندہ رہیں گے تو ہر باطل طاقتوں سے مقابلہ کریں گے اور ہم کو یہ بتلایا گیا ہے کہ باطل طاقتوں سے مقابلہ کرو اور ان کو پاش پاش کرو یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیز دوستو اور بجرگو ابھی ہم نے سنایا کہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا هُمَتَلِّ الْعَالَمِينِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو مجھے رحمت العالمین بنا کر ایک توفہ دیا ایک توفہ دیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم رحمت العالمین کے امتی ہیں میں یہ پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف شمال کے یا جنوب کے یا مشرق کے نبی نہیں ہے وہ تمام کائنات کے نبی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب یا جن کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے میرے آخا کی رسالت ہما گیری ہے عالم گیری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی جنات کے نبی فرشتوں کے نبی اور تمام نبیوں کے نبی میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو آپ کے اتحاد بڑی چیز ہے اور اتحاد کی تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے یہ مبارک وقت ہے آج ہم فکر مند ہیں پریشان ہیں کہ امت مسلمان پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ہم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا سست ہو نا غمغین ہو یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو نا غمغین ہو نا سست ہو یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اہم ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم کسی ایک اسلامی ملک کسی ایک شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے سیرت نویوی کا متعلق اورو نوجوانو کیا کبھی نوجوان شعب ابی طالب کے واقعات پڑھا اپنے کیا تم جانتے ہو نوجوانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم بنو متعلق کو سوشل بائیکارٹ کیا گیا کوئی نفسی آ کر کہا کہ ہمیں سنا جگہ پر مسلمانوں کا بائیکارٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے ان کو کوئی نہ بیچے کسی نے خسم کھائی کہ مسلمانوں کا بائیکارٹ کریں گے کوئی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پکار پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو حاشم کا تین سال تک بائیکارٹ ہوا کتنا تین سال تک اور یہاں پر چند دن ہوئے تو چیخ پکار کیوں اس میں کھم پڑے ہی نہیں معلوم نہیں اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرمارا حضم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ تمہارے لئے کافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہر کہہ رہے ہیں حضم اللہ و نعم الوکیل شعب ابی طالب تین سال سوشل بائیکارٹ بازابطہ ایک ڈاکیومنٹ تیار ہوا اس پہ لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اس کا بائیکارٹ کیا جائے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے خاندان ان کے ساتھیوں کو کوئی کھانا نہیں دے گا کوئی چامل نہیں بیچے گا ان کے گھر میں کسی بچی کی شادی نہیں ہوگی کچھ شادی نہیں ہوگی میرے عزیز دوستو اور عزرگو ڈاکیومنٹ لکھا گیا تمام کفتہرانِ خریز اس پر دستقد کیے مکہ کی ایک وادی ہے تین سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم اس میں رہے بھوک اور پیاس تاریخ میں آیا کہ جب بچے روتے تھے بھوک اور پیاس سے تو اس وادی کی آوازیں مکہ تک پہنچتی تھی لوگ کہتے تھے یہ سیرت نبوی کی کتاب آپ پڑھیں گے حضرت سال کا واقعہ کہ رات میں آپ نے دیکھا کہ کسی انہیرے میں بھوک لگ رہی تھی حضرت سال کو تو آپ کو ایک اونٹ کی چمڑی ملی تو آپ نے اس کو جلایا پانی میں بھگایا پھر پکا کر تین دن تک کھایا اس کو اور یہاں پر اگر دعوتِ ولی میں دو بوٹی نہیں ملی تو کیا دعوت کرام یا ہسنے کی بات نہیں ہے میرے دوستو اگر آج تم کو کھانا مل رہا ہے تو ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کی وجہ سے مل رہا ہے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا ہمارے لیے تاکہ آج ہم کو کچھ مل سکے اور تم یہ جانو کہ یہ جو اسلام ہم کو ملا ہے یہ کسی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا یہ کسی کے بادشاہ کے چمن سے نہیں ملا اس کے خالین سے نہیں ملا یہ جو اسلام ہم کو ملا ہے یاد رکھو نوجوانوں بدر ہونین سے ملا ہے یہ اسلام ہم کو ملا ہے موتہ سے ملا ہے یہ اسلام جو ہم کو ملا ہے مکہ کی سرزمین پر صدیقِ اگبر کی ان تمام مشکلات پریشانیوں سے ملا ہے یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس کی بنیادوں میں فاروقِ عاظم عثمانِ غنی اور امیرِ مومنین شیرِ خدا کا خون ہے یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس کی بنیادوں میں امامِ حسین کی شہادت ہے یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس میں عباس علم بردار کے بازوں کی قربانی تم جا کر ہم کو اسلام ملا ہے یہ کوئی چمن سے چل کر یا ہس کر نہیں ملا ہے اسلام میرے عزیز دوستو اور گزرگو شاہ بابی طالب کی اس سوشل بائیکار تین سال تک اور تین سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلِ بلند صحابہ اکرام کے بنو حاشم کے بنو مطلب کے حوصلِ بلند اور تین سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جائیں جا کر اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جو ڈاکومنٹ پر سائن کیا گیا تھا جو ڈاکومنٹ لکھا گیا تھا اللہ نے اس ڈاکومنٹ کو ڈیمک سے مٹا دیا سوائے اس کے جہاں پر اللہ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبد المطلب یہ اہلِ خریش کے پاس گئے اور جا کر دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ بنو حاشم کے لوگ آگئے ہیں اب تو یہ مان رہے ہماری بات کو اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ ہم ان سے ایسا کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا کہ ذرا وہ ڈاکومنٹ کو تو لاؤ جو تم نے کعب شریف کے اندر بڑی حفاظت سے رکھا جب اس کو لایا گیا آپ نے فرمایا کہ ذرا اس کو کھولو کھول کے تو دیکھو اس میں کیا ہے جب ان کو خیال آیا بولے کیوں آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے تمہارے اس ڈاکومنٹ میں جو سوشل بائیکارٹ کا ذکر کیا گیا تھا اللہ نے اس کو مٹا دیا سوائے اللہ کے نام تھے وہ پریشان تو یہ حیرت تھے جب کھولے تو دیکھا وہی صحیح تھا تو یاد رکھو جو ہمارا سوشل بائیکارٹ کر رہے ہیں جو دھمکی دے رہے ہیں ہم نہیں ختم ہوں گے انشاءاللہ تم ختم ہو جاؤ گے جو ہم کو مٹانا چاہ رہے ہیں تم مٹ جاؤ گے یاد رکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ زندہ رہے گا ہم جب تک زندہ ہے کائنات اس وقت تک زندہ ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی رہے گا اور کلمہ پڑھتے رہے گا اس وقت تک سورج نکلے گا جس دن ہم نہیں دنیا قتم یاد رکھو یہ ہمارا خیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہے ہم مانتے اس کو سچا ہے یہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لیے متحد ہو جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپ اس بات کو بھی جانئے کہ یہ جو ہم کو دین ملا ہے جیسا میں نے کہا کہ یہ کوئی آسانی سے نہیں ملا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ دین ہم کو ملا ہے تو بدر کے شہداؤں سے ملا ہے 313 نے حق اور باطل کی جنگ اور بہتر بھی تھے اور ہیں وہ زندہ ہیں بہتر نے اسلام کی ڈوبتی بھی کشتی کو بچا لیا آج اگر کوئی مسلمان ان حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے ہوگا میرے بھائی پوری طاقتیں پوری شیطانی طاقتیں جمع ہو گئیں مجھے برباد کرنے کے لیے مجھے مٹانے کے لیے تو کربلا کی اس مبارک سرزمین سے تم کو آواز آ رہی ہے اللہ تم کو وہ کان دے جو تم سن سکے وہ کربلا میں حضرت زینب کا اجڑا و خیمہ تم کو پکار کر کہر آئے مسلمانوں وہ کربلا کی مبارک سرزمین جس پر امام حسین کا اور عالی رسول کا قوم گرا وہ شہزادوں کا خون ان کی شہادت ان کی روئے تم سے پکار پکار کر کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنے نانا جائن کے دین کے لیے ہم نے اسلام کے لیے حق کی سربلندی کے لیے بہتر تھے ہم نے دین کی دوبتی کشی کو بچایا اور آج تم اتنی بڑی تعداد میں اس جگہ پر ہو جہاں پر ہمارے نانا جائن نے کہا کہ مجھے اس جگہ سے تھنڈی ہوا تھی درنا نہیں موت ایک دن آنی ہے یاد رکھو کوئی بچنے والا نہیں ہے کوئی دو مرتبہ نہیں مرے گا جس دن تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے تمہارا در تمہارا روپ ان طاختوں میں ان کی دلوں میں پہنچ جائے گا جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حدیث شریف میں کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے اطراف میں جمع ہو جائیں گے جیسا کوئی دستر خان کے اطراف جمع ہوتا ہے آج ایسا ہی ہو رہا ہے مسجد یقصہ ہمارے پاس نہیں ہے بیت المقدس ہمارے پاس نہیں ہے اور جو کوئی بھی شہزادے بیٹھے ہیں نام کے شہزادے غلام ہیں امریکہ کے ان کو زام ہے اپنی دولت پر مگر ان فلسطینیوں کی آہیں ان کو صدائی نہیں دیتی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے شیعہ سنی کے نام پر مٹ رہے ہیں لوگ اپنی جانوں کو خربان کر رہے ہیں فلسطین میں مگر کسی پر جو نہیں ریکتی دھرکتہ وادلی نہیں ہے لڑائی ہو رہی ہے کہ مولود بنانا یا نہیں بنانا فاتحہ دینا یا نہیں دینا اور ہم کو مٹانی کی پوری تیاری دشمن کر رہا ہے میرے بھائی اپنے اپنے اخیدے پر رہو فخر سے رہو مگر یاد رکھو ہماری منزل کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا ابجیکٹیو کیا ہے کس لیے ہم اس دنیا میں آئے اور جب خبر میں جائیں گے تو کیا سوال ہوگا حشر کے میدان میں آئیں گے تو کیا سوال ہوگا اور یاد رکھو جب حشر کا میدان ہوگا تو کیا سوال کیا جائے گا اور پھر کیا آمال کہاں کیا آمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور رسول الدین و عیسی کو صرف یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہے مجھے یقین اپنے آمال پر نہیں مجھے یقین آخا کی شفاعت پر ہے مجھے معلوم کہ شاید میرے روزیں میرے نمازیں میری عبادتیں نا قبول ہو مگر میرا اٹوک یقین آخا کی شفاعت پر ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہمتوں کو ہنسلوں کو بلند رکھو جب کبھی بھی تمہارے اطراف میں مایوس ہی آتی تو بھی آپ نے سنا لا تخمت من رحمت اللہ اللہ خوران میں فرما رہا ہے کہ نا امید مت ہو نا امید مت ہو ہم نے سنا کہ دیکھئے شعب ابھی شعب ویطالیب میں تین سال کا سوشل بائیکارڈ کربلا کا وہ منظر یاد کرو کہ آل رسول ہیں امام حسین ہیں آج تک سمجھ میں نہیں آتا یہ دماغ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ امام حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندوں پر بیٹھے جو آخا کی عمری ذلفوں کو پھانے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیرے منبر سکر کر امام حسین کو اٹھا لیے اور وہ نواز رسول پر ان ظالموں نے تلوار چلے کون تھے میرے بھائی امام حسین کو مارنے والے کون تھے نمازیں پڑھتے تھے مسلمان تھے اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازہ ہے یہ شہزاد یہ جنت کا ہے مگر ہم کو ہنسلہ لینا ہے امام حسین نے کہا کہ نہیں میں باطل سے سمجھوتا نہیں کروں گا چاہے وہ مسلمان کیوں ہو کیوں نہ ہو امام حسین نے کہا کہ اکی سربلندی کے لیے میں مٹ جاؤں گا اپنے شہزادوں کو مٹا دوں گا اپنی آل کو مٹا دوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب دشمن سام میں کھڑے ہو کر تم کو دھنکی دیتا ہے کہ تجھے مٹا دیں گے تجھے ختم کر دیں گے تیری عبادتگاہ کو چھین لیں گے تیری مزید اقصہ کو نہیں دیں گے اگر کوئی طاقتور بادشاہ ہے تو یاد کرو امام زین العابدین کے اس قدبے کو جو ظالم اور یزید پلیس کے سامنے امام زین العابدین نے دیا تھا وہ ہم کو حوصلہ دیتا ہے وہ ہم کو حوصلہ دیتا ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا تمام دشمن اطراف میں ایسا گھیر لیں گے تم کو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہن رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا سنو نوجوانو کہ دنیا سے محبت اور موج سے ڈر یہ دنیا ختم ہوگی تمہارا جسم بھی ختم ہوگا میں بھی ختم ہو جاؤں گا ایک دن میں بھی اس دنیا سے کب جاؤں گا اللہ کو معلوم اور دعا کرو کہ شاید مجھے جگہ مل جائے سبزگمبت کے مکی کے اس گمبت کے سائے میں اللہ اس دنیا میں زندہ رکھے مجھے تو اللہ کسی کے سامنے مجھے نہ جھکائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم تمام کو جانا ہے تو دنیا کی محبت موت کا ڈر یہ ختم کرو میرے بھائی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ان کو وہ کر دیں گے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بکاؤ ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کو یہ سوچنے پر یہ یقین دلا دیا کہ ہاں یہ سیلیبل کموڈیٹی ہے ان کو خرید لو میرے بھائی میرے بزرگو میری عزت دارما اور بہنوں جشن رحمت العالمین میں یہ گناہگار آپ سے عرض کر رہا ہے علماؤں کی موجودگی میں لبکشائی کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ادبا آئے تھے اہلِ خریش کی طرف سے اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے آپ دولت چاہتے ہیں پوری دولت دے دیں گے سرداری چاہتے ہیں سرداری لے لو کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم پیش کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرائن کی آیتوں کو سنایا وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں یہ کوئی شاعر نہیں ہے یہ کوئی شاعر نہیں ہے یہ کوئی جادوگر نہیں ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہے اس سے مخابلہ مت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العالمین نے ایک عملی والے نے شاعر حضر جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر آخا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا تب بھی میں ہزار حق سے مو نہیں مولوں گا ظالموں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا مر ہم نہیں کریں گے ہم جس حال میں ہیں پوچھے ہم مر جائیں گے یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا ہم کو جسموں پر ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا یا جیلوں میں ڈال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تم ہمارے آقا کے فرمائن کو بھول گئے اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے مگر ہم نہیں بھولیں گے تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو مگر ہم اپنے دین کا صدا نہیں کرے گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو اس کی آواز کو خرید لو نہیں میرے عزیز دوستو یہی دارو سلام اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں آگس ہو دین ویسی اپنے والد مرہوم میرے سیاسی خائد سالار ملت کے اُس تخرید کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرہوم خائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے وز بیج دیا ہے اب یہ اللہ جانے کیا کر لے ہم سے اب مخابلہ کریں گے میرے بھائی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیونکہ میں حالات کو خریب سے دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سازشے ہو رہی ہے مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے کہ اللہ کی ذات پر اتوم توقع کرنا اور ہمیشہ مسائف میں برے وقت میں تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا اہلِ بیعت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا امامِ حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا شہزادیِ جنت کا وسیلہ دے رہا میرے بھائی یہ تاریخ ہمارے سامنے ہیں تو اس لئے نوجوانوں مایوس مت ہو ہمت سے کام لو دین پر چلو اسلام پر خائم رو مسجدوں کو آباد رکھو شریعت پر چلو شریعت پر چلو شریعت کی حفاظت کیسے کروگے جب شریعت کو اپنا لوگے جب اپنے نفس پر شریعت کو غالب کر دوگے نوجوانوں اور اسلام آسان دین ہے اسلام تف نہیں ہے بہت آسان دین ہے یہ دنیا بولتی تمہارے پاس شراب نہیں پی سکتے تمہارے پاس شادی سے پہلے عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تمہارے پاس ایسا ہے ایسا ہے نہیں میرے بھائی اللہ یہ جو دین ہم کو دیا ہے یہ ہماری فطرت کے لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں اس کی عبادت کریں اس کا شکر ادا کریں اور کیسے کریں خران اور سنت کو اپنانے سے خران اور سنت کو اپنا ہو اور یاد رکھو اگر کوئی مسلمان دنیا کی اختدار کے لیے دنیا کے پوزیشن کے لیے دنیا والوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے کے لیے شرک کرتا تو یہ ان سے دور رہو ان سے دور رہو ہم کو نہیں چاہیے ایسا مقام ایسی عزت ایسی دولت جو ہم کو شرک کرنے پر مجبور کر دیں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ ہمارا خدا ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے ہم اپنی زبان سے اپنی حرکات سے یا خدا نہ خاص تک کبھی مسلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے اور اگر کوئی کر رہا ہے دور رہو اس سے اور دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ ہم کو بچائے اور اللہ اس کو بھی بچائے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ حالات ہیں ہنسلوں کو بلند رکھئے انشاءاللہ ہوتااللہ یہ باطل طاقتوں کا توفان چھٹے گا یہ کالے بادل جو عالم اسلام پر مسلمانوں کے سروں پر منڈا رہے ہیں ہٹیں گے انشاءاللہ ہوتااللہ یہ بادشاہ یہ مملکات یہ اقتدار یہ سب ختم ہوگا یہ چند دن کے مہمان ہیں یاد رکھو ان کی شان اور شوقت ختم ہو جائے گی ان کی دولت بھی ختم ہو جائے گی ان کو جب لحاظ ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا دعا کرو ان یمن کے مظلوموں کے لیے جو آج ترپ رہے ہیں آپ کو معلوم یمن میں ایک لاکھ مسلمان بچے مر گئے دوائیں نہیں ہیں یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی اللہ یمن میں امن خائم کر دے میرے عزیز دوستو اور بزرگو دین اسلام پر چلو اللہ قرآن نے فرمارا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے نقش خدم پر مت چلو وہ تمہارا کھلا دشمن اور ہم کیا کرتے نہیں کچھ نہ ہوتا زندگی کے خیمتی لموک و نوجوانوں وہ ویڈیو گیم مت گزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو پی او جی بھی نہیں میرے بھائی نہیں تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا تمہاری زبان بار بار درود درود السلام درود السلام تمہاری زبان پر یہی ہونا تمہاری زبان پر حضر اللہ انہم الوکیل نوجوانوں تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے جب تم یہ چیز یہ عادت ہیں اپنا لوگے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی میرے عزیز دوستو اور مزرگو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا اے خاسہ اے خاسان رسول اے خاسہ اے خاسان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری ایک عجیب دور ہے اے کشتی امت کے نگے باں بیڑا یہ تباہی کی آن لگا ہے رسول اللہ ہم جو رحمت العالمین سے بھیک مانگتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امت کی خبر لیجئے ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے حبیب کی امت ہے ہماری لاج رکھ لے ہماری لاج رکھ لے بس اللہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے ہم ہم اس کے دین پر رہے اللہ ہم کو شرک سے دور رکھے اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عظیم دوستو اور بزرگو جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے جو لوگ باطل طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے ہم کو در نہیں ہے ان طاقتوں سے ہم مقابلہ کریں گے مجھے غم اس بات کا ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سمجھتے ہیں کہ غیار متحد ہو جاتے نہیں میرے بھائی پھر آپ کیوں نہیں ہوتے متحد میں تو آپ کے لئے بول رہا ہوں نا میں کس کے لئے بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں بولتا رہوں گا اسلام کے بارے میں بولتا رہوں گا خران اور سنت کے بارے میں بولتا رہوں گا شہدانِ احد بدر موتہ کربلا کے بارے میں بولتا رہوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو دین اسلام کو سمجھو دین سیکھو علماؤں کے خدموں میں بیٹھ کر دین کو سیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں جس کسی مسلک پہ چلتے چلو مگر دین تو سیکھو اور یہ عادت چھوڑو کہ انہیں چور ہے انہیں بکاوا ہے انہیں ان سے ملاوا ہے آپ کو انہیں پروف ہے لاؤ پیش کر دو انہوں سعودہ کرے تو ٹیپ لاکے دکھا دو دیکھو یہ سنو یا دیکھو کس نہیں ہے مگر بولے جا رہے ہیں ملے ہوئے ہے ملے ہوئے ہے سعودہ کرے کہاں سعودہ کرے لاؤں میں دار السلام کی سرزمین سے چیلنج کر رہا ہوں مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے اور وہی چیز ہے میرے پاس تو کیا ہم تمام کو آخا کو مو نہیں دکھانا کہ حشر کا میدان نہیں ہوگا کہ شہزادی جنت نہیں ہوں گے کہ امت کی ماں نہیں دیکھیں گے ہم ان کو کہ فاروق اعظم صدیق اکبر حضرت عثمان ظنورین خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جرہ ام شریک یہ سب نہیں ہوں گے کیا ہم کو نہیں دیکھنا دیکھنا اور اس دن پتا چلے گا ان لوگوں کو انشاءالدہ ہو تعالی میرے بھائی ہمتوں کو بلند رکھو دین پر فخر سے چلو اس وطن عزیز کو مضبوط کرو یہ ہمارا وطن ہندوستان اس میں ہم اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں گے ہم تعلیم یافتہ بن ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا چین کو جاؤ اب ہم کیا کر رہے ہیں نہیں ویڈیو گیم کھیلیں گے خالی میرے بھائی علم حاصل کرو مسلمان نوجوان پتر اٹھاتے کیوں پتر اٹھاتے خلم اٹھاؤ خوران میں اللہ خسم کھا رہا خلم کی اور تم پتر اٹھا رہے نہیں میرے دوستوں پتر نہیں خلم کو اٹھاؤ وکیل بنو کوئی پائے کا وکیل نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایک دس وکیل نہیں ہے سپریم کورٹ میں تمہارے ہمارے یہ ہماری پستی ہے ہم محتاج ہیں دوسروں کے وکیل بنو وکیل بناو خابل وکیل بنو تاکہ تم حق کے لیے کام کرسکو تاکہ تم غریبوں اور مظلوموں کے لیے کام کرسکو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کوئی ہو مگر غریب ہے اس کا ساتھ دو اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آخا کی سنت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نفرت کو ایک پیغام نہیں پہنچائیں گے ہم محبت کے ہم محبت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے ہم محبت کی فضاؤں کو بڑھائیں گے ہم نفرت کو پھلانے نہیں آئے یہ دنیا بولتی ہے کہ دہشتگردی مسلمان سے نہیں ہے جو لوگ دہشتگردی کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ اسلام آیا ٹررزم کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اسلام آیا دنیا میں امن خائم کرنے کے لیے اسلام آیا عورتوں کا تحفظ اور ان کا مخام دلانے کے لیے اور اگر کوئی یہ بولے کہ یہ مسلم عورتیں کیوں نخاب پہنتی کیوں ہجاب پہنتی کیوں مرخا پہنتی میرے بھائی آپ کو کیوں فکر ہم نخاب ہماری بہنیں اپنی مرضی سے پہنتیں ان کا چوائز ہے ہجاب پہنتی ہیں شال پہنتی ہیں ان کا چوائز ہے آپ کا چوائز ہے آپ جو چاہے کرلو ہمارے کو کیا کرنا مگر اس ملک میں دیکھا آپ نے کہ خواتین کا می ٹو مومنٹ شروع ہوا جس میں ایک ایک ہماری بہن آ کر ان پر جو ظلم کیا گیا ان شیطانی مردوں کی طرف سے اس کا ذکر کیا ایک اخبار کا ایڈیٹر نام تو مسلمان مگر پوری حرکت شیطان کی ظلم کیا اس نے اپنے حدے کا بیجا استعمال کیا اور لوگ سے نظرے کے دیکھو نام تو مسلمان نہیں میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہم کو ہماری تعلیمات میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کی عزت کرو غیر مہرم عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے حیدر آباد کی سرزمین گوائے کے شیخ محدی سے دکھن جب کسی خاتون کو مرید کرتے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کسی خاتون نے ان سے کہا کہ حضرت میں تو ضعیف ہوں مجھ کو احبیت دے دیجئے تو محدی سے دکھن نے کہا کہیں پر میں کسی عالم کی زبان سے سنا انہیں نے کہا کہ ہاں ضعیف تم ہوگی مگر میرے آخا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جوان ہے اور جوان رہے گی میرے عزیز دوستو اور بزرگو متحد رہو یہ مذہبی جلسہ ہے سیاسی جلسہ نہیں ہے انشاءاللہ و تعالی زندگی باقی رہی تو بہت ہوں گے تھوڑے دن کے بعد ہوگا احضار و سلام کو جب آنا انشاءاللہ اور بات ہوگی مگر متحد رہیے اتحاد کو مضبوط کریے اس ملک کو مضبوط کریے اس ملک کے امن کو مضبوط کریے سرزمین حیدر آباد جو ہماری اسلاح کی نشانیوں میں ہماری تیزیب اور تمدن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو مضبوط رکھئے مستقبل ہمارا ہے انشاءاللہ و تعالی اور متحد رہ کر اسلام پر چلیے اس فران سنت کو اپنائیے اور آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوٹ ڈالیے خوب اوٹ ڈالیے جمہوری حق ہے اوٹ ڈالنا آپ کا کام ہے ساٹھ ڈسمبر کے دن خوب اوٹ ڈالیے اپنی پسند کا اور ناپسند کا اظہار کریے مگر اوٹ ڈالیے اور کل ہدر آباد اور پور ہندوستان امن کو برخرار رکھئے شکریہ خدا حافظ و آخر دعوے الحمدللہ